مطابق انڈیا کو یو ایسے کی طرف سے نیٹو پلس کا سٹیٹس دیا جانے والا ہے اور اسی حوالے سے شاید انڈیا کے پرائم نیسٹر نیکس منٹ یو ایسے کا ویزٹ بھی کریں گے کیا یہ سٹیٹس ایشیا میں چائنہ کو کنٹین کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے اسی حوالے سے پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کبھی جی سیون میں انڈیا کی میمبرشپ کی بات ہوتی ہے جی ٹونٹی کا آر ریڈی میمبر ہے تو کبھی نیٹو سٹیٹس دینے کی بات کی جاتی ہے پاکستان کی اگر بات کریں انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا کیا سٹیٹس ہے انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں کتنی رسپیکٹ دی جاتی ہے پاکستان کی انٹرنیشنل ایمیج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اسے ہماری ایمیج کیا ہے لیکن دو خبریں ہیں جس کے اوپر پاکستانی پبلک کی اپینین بھی لے رہا ہوں کہ انڈیا میں بھی نیٹو کا میمبر بننے جا رہا ہے یو ایس کی طرف سے یہ نیٹو پلاس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سٹیٹس دیا جائے گا اسی حوالے سے پاکستان پبلک کی اپینین رکھتی ہے کہ مطلب ان کا انٹرنیشنل سٹیٹس انٹرنیشنل لیول پہ ریلیشن اور ہمارے کہاں پہ ہیں کیا کہنا چاہیں گے سر دیکھیں سب سے جو مین مسئلہ نا ہمارا ہم شروع سے سیاست نہیں لکھ لے نا کام کرنے دیا ہی نہیں کسی کو اگر نواز شریف تھا اس کو بھی نہیں کام کرنے دے اب مسئلہ کیا ہے کہ جب تک ہماری امپورٹ نہیں نہ بڑھے گی ہم ایکسپورٹ کرنا نہیں شروع کریں گے تب تک یہ کبھی بھی ہم کسی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے انڈیا کیوں کرنا چاہ رہا ہے وہ دیکھیں نا وہ ہر چیز تو بنانے شروع کر دی انہوں نے بھی وہ چینہ کے مقابلے میں امریکہ اس کو چینہ کے مقابلے میں دیکھتا ہے اس لیے وہ اس کو حصہ بنانا چاہ رہا ہے آپ دیکھیں نا کہ گوگل کے اندر انہی کا بندہ کام کر رہا ہے وہ ہائی لیول پہ کام کر رہا ہے اور ہمارے جو یہاں سے جتنی بھی جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ دیکھیں بائٹ جا رہے ہیں وہ لوگ کو چور کے جا رہے ہیں ایک بات ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ایڈوکیٹیڈ یو تھے ان کا کیا سیٹس ہے انہیں کتنے زیادہ جونس ہیں وہ دیکھو نا وہ اپنے ان کی گورنمنٹ ان کو پلائٹ فرم مہیا کر رہی ہے عمران خان تھا وہ بھی کوشش کر رہا تھا وہ کتنے پیسے دے رہا تھا وہ اسی چیز کو وہ دیکھ چکا ہوا ہے وہ ایک مائنڈ تھوڑی رکھتا ہے وہ پورا ورڈ گماؤ ہے ان لوگوں نے پورا ورڈ گم کے اپنے پیسے جمع کروائے ہوئے ہمارے لیڈر بھی جاتے ہیں فارن کنٹریز میں جاتے ہیں پرائیم نیسٹر جاتے ہیں ان کو کس طریقے سے ویلکم کیا جاتا ہے اور ابھی انڈیا کے پرائیم نیسٹر کے ادھر انہوں نے پہلے وہ اسٹریلیا کے اس کے علاوہ وہ وہاں مختلف کنٹریز میں گئے ہیں جپان میں ایون گئے ہیں اور کس طریقے سے انہیں وہاں ویلکم کیا گیا ہے آپ کیا کہیں گے اور سارے ہمارا تو یہ جتنے بھی کمران اب جو بیٹھے ہوئے نا وہ تو زلیلی کرواتے ہیں وہ دیکھ لیں نا کہ وہ بلاول کیا ہے وہ نہ شہی میں آتا ہے نہ ہی میں آتا ہے یہ پرسنل اٹیک تو نہیں ہم کریں گے نہیں ایسی بات دیکھو نا ایک بندہ ہے نا جس کو بات کرنے کا پتہ ہے اس کو تو ہم نے خودے نین لگایا ہوئے جن کو پتہ ہی نہیں یہ بات کس کا کرنی ہے ان کو ہم نے حکمنار بنا دیا ہوئے اور جو چھوڑ ہیں ان کو اصل لیٹر بنا دیا انپر لوگ وزیراعظم بنے میں ہیں پڑھے لکھوں کو چھوڑ بنا رہے ہیں پڑھے لکھے تو پاکستان چھوڑ کے ویسی جا رہے ہیں وہ ویسی جا رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا مستبل ہے ہی نہیں پاکستان میں پچھر نہیں نظر آرہا بات یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار ہم دیکھیں بات چھوٹی سی گھڑتے ہیں ہم اپنے پاکستان میں کون سی ایسی چیز بنا رہے ہیں جو پورا والٹ نہیں بنا رہا سوچنے والی بات ہم ہر چیز یہ داگہ ہے یہ داگہ بھی ہم چینہ سے مگواتے ہیں کیوں مگواتے ہیں ہم اپنا نہیں بنا سکتے بنا سکتے ہیں ہماری ملے بند ہو رہی ہیں ہماری جو جتنی بھی انڈسٹری تھی وہ بند ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ملک اوپر جاتا ہے اور جس کی وجہ سے کوئی لوگ باہر والے ہماری بات کو سنتے ہیں کیونکہ ان کو بہتر ہوتی آپ نے یہ بولا آپ نے بولا کہ وہ چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا کو پاور دی جا رہی ہے پاکستان کے ساتھ بھی بڑے اچھے ریلیشن رہی ہیں تو ہم کیوں نہیں اس خیتے میں اپنے آپ کو مقام بنا دیکھیں میں چھوٹی سی بات کروں گا جب پاکستان بنا تھا اس دن سے انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اس کو اوپر آنے نہیں دینا امریکنز آپ اسٹری نکال کے دیکھ لو انہوں نے اس دن سے ہی سوچ لیا تھا اس کو درمیان میں رکھنا ہے آپ کو پتا ہے اس ٹائم پہ جو جنگیں ہوئی ہیں جب سٹارٹ میں پہلی جنگ ہوئی ہے پینٹسٹ کی اگر بات کریں اس ٹائم امریکہ نے کس کو سپورٹ کیا تھا آپ کو پتا ہے انڈیا اور پاکستان میں سے سر اس چیز کا مجھے نہیں لگ میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کو سیونٹی ون میں کس کو سپورٹ کیا تھا وہ ان کو کیا تھا ہمیں سپورٹ کیا تھا انہیں نہیں تھا انہیں رشیا سر میری بات سنیں وہ کاغذوں کی اندر ہمیں ہی ہے میں آپ کو بات نہیں بتا رہا وہ اس کی سٹیٹیجی آپ جب سمجھ جائیں گے وہ اس طرح سے موت دیتا ہے پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آتی اب میں بتاتا ہوں آپ کو میں آپ کو چھوٹی سی تیزن لوں گا ہمارے جو کمران ہیں وہ ایک ان چیزوں پر بھگ جاتے ہیں جو ان کو گھر میں مہیا ہوتی ہے اور ان کی اپنی ہوتی ہے حلال طریقے سے اب میں اس کو نہیں وہ کورٹرورٹ میں کرنا چاہ رہا یہ ہمارے میں کیا بولوں آپ کو جگین مانا اگر ہم بھگتے ہیں اگر میں بھگتا ہوں اپنے پاکستان کے لئے کچھ گلت کرتا ہوں اللہ نہ کرے تو اس کا ملتہ وہ گلتی پاکستان نہیں کی ہوئی ہم یہ کہہ دیں گے وہ امریکہ نے خرید لیا امریکہ نے تو خرید لیا یا کسی نے بھی خرید لیا میری بات سمجھے آپ کی بات سمجھ چکا ہوں اس لئے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے جو بندے مضبوط ہیں جو بندے مضبوط ہیں جو اپنے آپ کو مضبوط رکھتے ہیں ان کو ہم جیلوں میں ڈال دیتے ہیں یہ تو دہشتگرد ہیں ہمارے پاکستان میں محول بنا ہوا ہے کبھی کسی کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے کبھی کسی کو پارٹی چھڑوائی جا رہا ہے پاکستان کے لئے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں جو پاکستان کے اندر رہنا چاہتے ہیں جن کو پتا کہ جینا مرنا ادھر ہے وہ پاکستان کے ساتھ کچھ کرنا چاہ رہیں گے ہم پاکستان کو اوپر لے کے جائیں ان کو ہم دہشتگرد کرار دے دے دہشتگرد کرار دے رہے ہیں یا ہم مذہبی طور پر ایک دوسرے میں اتنا الجے ہوئے ہیں یہ بات وہی آ جاتی ہے کہ سیاستدان کوئی بھی عمران خانی بنتے ان کو اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے ان کو ہماری نہیں پتا کوئی بھی انٹرسنگ سا کوئیسٹن ہے کہ ہم یہاں پہ آپتنی لڑائیوں میں خوبے ہوئے ہیں اور اگر نیبر کی بات کریں کیا وجہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں وہاں پہ انتہا پسندی وہاں پہ ہندو یہ کر دے ہمارے میں بھی اتفاق ہے اتفاق اس لئے کہ ہمارے پاس پیسا ہے تو ہر بندہ مارا ہے ہمارے پاس پیسا نہیں ہے کوئی ہمارا نہیں ہے وزیراعظم مران خان پڑا لکھائے کا آدمی ہے ہمارا وزیراعظم ہے بہت اچھا ہے ابھی تو نہیں ہے تھا بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن اس کو ہم نہیں کرنے دیتے کیوں یہ جو گنجے ہیں انپڑا یہ بدماش ہے یہ لوگ اس کو نہیں اوپر جانے دیں گے پڑا لکھا ہے ہر چیز کو سمجھ رکھتا ہے وہ چیز کو نہیں فوکس کرتے ہم نے چینج کرنا ہے میں نے جو ان سے سوال کیا کہ ان کی پارلیمنٹ نیو بنی ہے وہاں پہ ہندووں کی بھی عبادت ہوئی وہاں پہ مسلمانوں کی بھی سکھوں کی بھی مطلب جتنے بھی مذہب جتنے بھی ریلیجن وہاں پہ موجود ہیں سب کی عبادت ہوئی کیا وہ سوال اگر کریں کہ پاکستان میں کبھی ایسا ہوا کہ ہندووں کی عبادت ہوئی پارلیمنٹ میں تو کیا ہم اس کا جواب دیں گے دیکھیں وہ جو ہے نا بت پرستی ہے جس کی ہمیں ہماری جو اسلام کی جو کندر اسلام ہے نا جو وہ اس میں اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک اسلامی ملک ہے ہم اس کو کرتے ہیں ہاں باقی جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عقل اکتوں کو ہوتی ہے آزاد ہوتی ہے تو وہ تو آپ سرکار کے دور میں بھی تھا ٹھیک ہے اب بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے اب انہوں نے شروع سے بات کرنے کا مقصد یونٹی دیکھیں اندر گھر میں میں آپ ہم تین بھائیں ہیں نا ہم آپس میں اتفاق میں ہوں گے تو دنیا میں ہماری رسپیکٹ ہوگی یا ساتھ والا گھر ہماری رسپیکٹ کرے جو بھی آپ ہندوستان میں کراچی میں بڑے ہندوستورے ہیں ہمارے کے جو انڈینز ہیں ہندو ہندو کہلیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ چاہیے ہیں ان کے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے طریقہ کار یہ چیزیں اچھی ہونے چاہیے نا تو ہر چیز اچھی ہو جاتی ہے ہم ہماری طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے ایون کے ہمارے بھائیں میں ابھی مارکٹ میں تھا ایک سکھ بھائی آئے ہیں ہم ان کو کبھی تانگ نہیں کیا آپ اسٹری نکال کے دیکھ لیں اچھا جو چیز گلت ہے وہ گلت ہے یہاں پہ بھی گلت ہو چاہے پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اب کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے یہ ان کا ایک اجنڈہ ہے کہ پاکستان کو میشہ آپس میں ہی ان کا اجنڈہ مجھے یہ بات نہیں سمجھ جاتی کیسے امریکہ کا اجنڈہ امریکہ کا اجنڈہ امریکہ کا اجنڈہ ہے میں مان لیا ہم آپ بھی جانتے ہیں ایک بچہ بچہ جان رہا امریکہ کا اجنڈہ تو ہم اس کے اوپر اپنی پالیسی کیوں نہیں بنا رہے سر میری بات سنے پالیسی کیوں بنائیں گے ہم کیوں بنائیں گے پیسے ہی وہاں سے آتے ہمیں آپ مجھے یہ بتائیں کارگل کی جانگ ہوئی تھی ہوئی اس میں منع کس نے کیا تھا اس نے منع کیا ہمارے حکمرانوں نے ہمارے حکمرانوں نے یہ کہا کہ امریکہ کی طرح سے ایڈ نہیں آئے تو نواز شریف کا اقومت تھی نا نواز شریف مشرف کو بولا کتنے فوجی مرے ہمارے وہ ہماری عام امام بنی جنرل کرنل کا کیا گیا کچھ بھی نہیں گیا اوپڑ والے لیول کا کچھ بھی نہیں جاتا جو نفرت ہیں بڑی جنگ کی وجہ وہ نفرت ہیں بڑے گی تو نیٹوں کے اندر جو تھیار بانتے ہیں وہ بکیں گے نا آپ سمجھ نہیں رہے بات کو اگر وہ جنگیں نہیں لڑی جائیں گی تو ہم پچھتر پرسنٹ بجر کیوں دیں گے آرمی کو یہ ایک دماغ کی اندر وہ ایک لڑائی ہے وہ نہ کبھی ہم جیتے ہیں نہ وہ کبھی ہونا زاد نہ کچھ ہونا ہے یہ پتہ نہیں کب کا وہ جنگر پسوڑا وہی ہے تمہارا کشمیر نہیں زاد کرا سکے یہ لوگ تو انہوں نے یہ ملکہ کرنا ہے تو آگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے اسے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو کسی ادارے کے اگینس بات کرتا ہے سر دیکھیں کتنے دیر تک کریں گے مجھے مار دیں گے مر جاؤں گا میں پر میرا سناری رفظہ میں رام لکھا جائے گا کیونکہ میں ملک کے اندر ہوں ایک ملک کے اندر ہوں اور مجھے باروز آہر پوچھا جائے گا ایک چیز گل توڑی تھی مران تو انہیں کو نہیں بولا میں اس ملک کے اندر ہوں پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کی بہتری دیکھیں یار میں یہ نہیں کہتا کہ فلانے نے کیا ان کو جو اس ٹیم پہ بہتر لگا انہوں نے کیا ٹھیک ہے نقصان کس کا پاکستان کا ہوا پاکستان کا نقصان پاکستان عوام کا نقصان ہوا ہے یہ بتائیں کہ ابھی بہتر کرنے ہو یا اپنی ویلیو اپنی سے بڑھانی ہو کیا کیا جائے ابھی اس ٹیم تو ہم آپس میں ایک دوسرے کو چور چور کہہ رہے ہیں کبھی کسی کو جیل میں کبھی کسی کی پارٹی ختم کبھی عمران ہان کو گردار کیا کیا کہہ رہے ہیں انٹرنیشن لیبل یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ہماری رسپیکٹ کریں دیکھیں رسپیکٹ کروانے نا ہر بندے کو آتی ہے ہر بندے کو آتی ہے پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے سمجھ آئے گی تو کڑیں گے نہیں آئے گی تو نہیں کڑیں گے ایک طریقے کار ہے نا اگلے بندے کو یار ایک بندہ طاقت رکھتا ہے آپ سے اوپر ہے اس کو طریقے صرف اب انہوں نے ایکسٹروٹی نوٹ کر دیا اب یہ ایک ایک زیمپل دیتا ہوں آپ مجھے کہتے ہیں یار یہ عمران یہ کام کرنا میں کہوں گا نہیں کرنا تریقہ نہیں تریقہ بہتر ہونا چاہیے کہ میں یہ نہیں کر سکتا یا جو بھی ہے اب اس کا فیکٹ کس کو پڑا ہمیں پڑا اب اس کا فیکٹ اب اترہا ہے اترنے سے بھی فیکٹ پڑا اب جو بھی بزنس مین تیوری ہے اس کو پتا یار یہ چھے مینے کے لیے آئی ہوئی ہے اس کے بعد پتا نہیں کیا ہونا ہے وہ کوئی بھی نویسٹمنٹ نہیں کرے گا پاکستان کے اندر اور جب تک نویسٹمنٹ نہیں ہوگی تب تک پاکستان اوپر نہیں آئے گا اگر انڈیا کو نیٹو پلاس کا سٹیٹس مل جاتا ہے پاکستان کے لیے کیا ہوگا یہ تو پھر ان کو پوچھنا چاہیے جنہوں نے یہ حرکتیں کیوں ہی ہیں جن کی ویعہ سے ان کو بنایا جا رہا ہے ان کو پوچھنا چاہیے نا اپنی پرفارمیس کی پیس پر انہیں یہ سٹیٹس مل رہا ہے اگر ہمیں ملتا تو کیا وہ ان کا ہم یہ کہتے کہ وہ ان کی وجہ سے مل ہے پیسہ ہوئے نا ہم بھی پوسٹ پر جا سکتے اور ہم بھی دو نمڑی کر سکتے ایک نمڑی بھی کر سکتے لیکن ہمارا یہ ایمان ریسپیکٹ پیسے پیسے صرف پیسے کی ہے میرا والا صاحب ہے نیو جارک میں میرا والا صاحب ہے ماشاءاللہ مارے کے ٹرانسپورٹ کا ایمپورٹک سپورٹ کا بزنس ہے یقین کریں کہ اچھی بلی ماری پیسے آتی تھی سٹیٹس خرید لیں ہم بھی نیٹو پلاس کا سٹیٹس لیں بھائی نہیں ایسے نہیں ہوتا بات پتہ کیا پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا پرفارمس پرفارمس ہوتی ہے ہم لوگ میند کریں گے اپر لیول پر میند ہوگی اپر لیول پر میند ہوگی نیچے مواقع پیدا ہوں گے اب میں ایک بندہ ہوں نارمل سا میں کہتا ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہے میرے پاس سکلز ہیں پر مرے پاس پیسے نہیں ہے حکومت ان کو سپورٹ کرتی ہے چینہ کے اندر ان کو سپورٹ کی گئی تھی کیا کیا تھا اب اس کو کیوں ہوں اور بندہ کہتا ہے ان کو بھی اگر ہم امریکہ کی بات کر رہے ہیں یا ہم انڈیا کی بات کر رہیں گے وہ ان کی گورمنٹ سپورٹ کرتی ہے یہ ایتھینٹک بات ہے نا کہ دیکھیں وہاں پہ پلیٹ فارم ہے وہاں پہ ویجن ہے وہ اسٹرم ایک ٹریک پہ چل نکلے ہیں جنہیں پتا ہے کہ ہماری منزل کیا ہے ابھی ہمیں اپنی سرم منزل کا ہی نہیں پتا سر چھوٹی سی بات ہے یہاں پہ کوئی کمپنی اپن ہوتی ہے نا کبھ باہر سے کوئی کمپنی آتی ہے انہوں کے آئندہ یہاں رہا ہے جگہ تو کرنی ہے نا پہلے انہیں پہ ہے میں دے پھر میں سین کرا گا کمیشن دی جائے گا کرپشن ہی ہے نا اسی کا نام کرپشن ہے اچھا یہی چیز کی ویاں سے جو ہے نا ادھر کمپنیاں ڈڑتی ہیں یار پتا نہیں اگلے دن کی ہو یا نا میں اتنی انویسمنٹ کروں کوئی ملٹی نیشنل کمپنی ہے وہ سوچے میں اتنی انویسمنٹ پاکستان میں کروں کل کو جونس ہے جیسے یہاں پہ جو گاڑیاں کام جو برینڈ کام کر رہے تھے وہ بند ہو گیا وہ یہاں سے جاتے جا رہے ہیں وہ چلے گئے ہیں بھئی وہ ختم ہو گئے ہیں ٹیسٹیل بند ہو گئے ہیں ہماری ہماری یار یہ جو گارمنٹس ہے نا یہ گارمنٹس یہ اتنا کو اول کلاس کا گارمنٹس ہے پاکستان کا جو پاکستان سے موٹ ہو کے بار جاتا تھا اب وہ فیصلہ باد دیکھ لیں اتنی وہ اپنا گجرا والے میں اتنی انڈرسٹری لگی ہوئی ہے فیصلہ باد میں اب وہ گارمنٹس نہیں ختم ہوتی جا رہی ہے اب بنگلہ دیش میں سارا سیٹ اپ جا رہا ہے بھائی دیکھیں جب گیس کریتنی تھی تب گیس نہیں کریتی گئی یہ چیزیں نہیں کریتی گئی جب ڈیم پہ بڑھانے تھے ڈیم نہیں بنائے گئے ایون کے ایک ٹائم کے اوپر مشینری پانی والی پڑھی ہوئی ہے کہ یار پانی سے بچلی بنانی ہے ہمارے نواز شریف با انہیں ہی آ رہے تھے ہی فیل اجتے کولے تو بناویں گے اچھا ایون ڈیم کولا ہمارے پاس وادو پڑھا ہوا ہے ایون بہت کولا کی در وادو پڑھا ہے وہ تو ہم بلوچستان کی بات کر رہے ہیں ڈیفینیٹ ٹھیک ہے لیکن ہم افغانستان سے بھی لیتے ہیں سار وہ کیوں لیتے ہیں میں اس کی ریزن بتانے لگا ہوں کیوں اس کی ریزن کیا ہوا ہے کیونکہ وہ انہوں نے پلان ہی وہ لگائیں جو امپورٹ ہونا ہے دوسرے نمبر پہ کولے کا نقصان یہ ہے کہ اگر اس سے بجلی پروڈیوز کریں گے گلوبل وارمنگ بھی ہوگی اور وہ مہنگی بھی جو بجلی ہے وہ مہنگی ہم پروڈیوز کریں گے تو سارے یہ آپ نہیں سمجھ رہے کہ پھدو بنایا جا رہا ہے وہ ہم کو بے فکوف بنایا جا رہا ہے میں ان کو یہ وہی چیزہ آ جاتی ہے یا نا یار اچھا یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں بات کو جہاں پہ ہم بہت سی چیزوں کو میں آج کل ہر ویڈیو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جہاں پہ ہم بہت سی چیزوں کو پریٹی سائز کرتے ہیں انڈیا میں یہ گلت ہے وہ گلت ہے ہو یا نہ ہو وہاں پہ جو پوزیٹیو چیزیں ہیں ہم ان سے سیکھتے ہیں کیوں نہیں یہ بڑا ایتھینٹی قویسن اور میری کوشش ہے کہ ہر پاکستانی سے میں یہ پوچھتا ہوں یار سیکھنا ہی نہیں سیکھنا ہی نہیں ہم اس سے نہیں سیکھ رہے پاکستان کے لئے کرنا ہے کون سا ہم ان سے سیکھ پاکستان میں کچھ ڈیویلپمنٹ لاتے ہیں وہ فائدہ پاکستان کا ہوگا یا کس کا ہوگا پاکستان کا ہی ہونا انہیں کیا جاتا ہے ان کا کوئی نقصان ہے یار یہ تو ہمارے دلوں کی اندر انہوں نے نفرت بڑھ دی ہوئی انہوں نے کہ ہمارے پولیٹیشن وہی بات ہے جنہوں نے بڑی ہے نا ان کو پیسے کون دیتے ہیں ہم دیتے ہیں اب امریکہ کا نہیں نہیں ہم ہی دیتے ہیں بھئی سیونٹی پرسنٹ دیتے ہیں ہم ان کو کن کے لئے ان کے لئے کہ یار ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے لڑائی کا بنی ہے نہیں ہے پتہ اب تو وہ ختم ہو گیا اب اندر سے اندر یہ جنگ لگی ہوئی پاکستان میں یہ وہی ایک حصہ اب وہ بدھوکوں سے اور توپو والا ختم ہو گیا ایکانومی کی جنگ ہے پوری دنیا ایکانومی کو بہتر کرنے کے اوپر لگی تو اسی کو بہتر کرنا چاہیے اس کے اوپر توجہ دیں نہ کہ ان کے جا کے ترلے لیں کہ جی ہمیں کوئی پہہ دے دیں آپ خود کو آپ خود کو اتنا بلند کرو کہ اللہ تعالیٰ خود آپ کی رضا پوچھے آپ محنت کرنا شروع کرو اللہ تعالیٰ دے گا بڑی چیزیں ہیں پاکستان کے اندر ایسا آئے گا جب ہم ایسی خبر چلائیں گے مطلب میں پاکستان کی کسی مارکٹ میں جا کے بولوں گا کہ جی پاکستان نیٹو کا میمبر بننے جا رہا کیا کہیں گے پاکستان جی سیون کا میمبر بننے جا رہا جی سیون جی ٹونٹی کا میمبر بننے جا رہا کوئی ایسا ٹائم آئے گا انشاءاللہ 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 تو ٹھیک ہے وہ تو میں بھی بولتا ہوں انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہے اس کتے کے اندر ایسا بھی ایک دور تھا جب وہ لوگ یہاں پر پڑھنے کے لئے آتے تھے اور وہ دوبارہ دور آنا ہے کیسے اور کب یہ انشاءاللہ ہم ہی لے کے آئیں گے جو اب عوام کو شروع آنا شروع ہو گیا سمجھ آگنی شروع ہو گی اور یہی جماعت آگے لے کے آئے گی آپ دیکھیں گے میں وہ جماعت نہیں کی بات کر رہا میں اپنے پاکسان کی بات کر رہا ہوں یوت کی بات کیا رہا ہوں کہ یوت لے کے آئے گی اور انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں نا ہوا ہر طرف چلتی ہے اب وہ ہوا پاکسان کے اندر چلنی ہے اور وہ جو گوادر پورٹ ہے نا بیسک روانے کا مقصد یہ ہے وہ جب بن جائے گی نا ہر بندے کو پتا چل رہا ہے یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے تو وہ یہی ایک حصہ ہے کہ پاکستان کو اندر سے اتنا برباد کر دیں کہ وہ بانی نہ سکے اور اس میں برباد کرنے کوئی گورے تو یہاں پہ آتے نہیں اگر بات کریں کوئی انڈیا سے تو یہاں پہ آتا نہیں جو ہم جن پہ الزام لگاتے ہیں اسرائیل سے تو کوئی یہاں پہ آتا نہیں وہ اگر برباد لیٹس پوز کر رہا ہے تو وہ میں برباد کر رہا ہوں وہ آپ ہم پاکستان کی یوتھ اور پاکستان کی پبلک پاکستان کے پولیٹیشن برباد کر رہے ہیں دیکھیں یہ پیسہ جو ہے نا پیسہ پیسے کی بات کر رہا تھا نا وہ پیسہ ہمارے ہمیں بیچ ہمیں کرید لیتے ہیں اور ہم بیک جاتے ہیں ہم بیک جاتے ہیں اور ہم کون ہے پولیٹیشن ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں جس کے نہیں پڑے ہوئے وہ بیٹھا ہوئے اسکون سے یہاں پہ اسے ہم آپ کو پتہ ہے ڈالر جونس ہے کتنا مہنگا ہو چکے ہیں اوپن مارکٹ میں کیا ویلیو اندازہ ہے کس کی ویہاں سے ہوا ہے نہیں کہ تین سو تیرہ پہ اوپن مارکٹ میں جا چکے اور پولیٹیشن کو تو فائد ہے کیونکہ ان کے پیسے تو باہر سر وہ دیفینیٹ ان کے پیسے باہر ان کو تو تلق ہی نہیں ہے پاکستان سے یار ان کے بچے